ہم نے بڑی جرت اور دلیلی کے ساتھ آپ کے سامنے آپ کا مقدمہ بیش کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جتنے بھی نا صرف پنجاب کے کالج کے پروفیسرسوں ہیں بلکہ دنیا بھار کے پروفیسروں کی دیارت کو لنکارا جائیں اور ہم نے بھر کے عزاب دے ہم نے امام کے دلیلی کے رہیں گے بے پروٹیکشن ہے حق ہمارا ہے حق ہمارا ہے حق ہمارا ہے حق ہمارا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خوصلے جو ہیں وہ بلند ہیں اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کالج کے سینئر بوسٹ اس وقت پروفیسر جو ہے چوڑی اویل حصول صاحب کا یہاں موجود ہونا جو ہے یہ ہمارے لئے بڑے حوصلے کی بات ہے اور ہاں ان کے لئے اپنے اصلاف پیش کرتے ہیں کہ چوڑی اویل حصول صاحب جو رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنے پروفیسر کی جو پاز ہے اس کے لئے ہمیشہ اپنے آپ کو بیش دیا ہے انہوں نے بہت اربادیاں دیئے ہیں اور لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آج سے ہم دنا دبست کلندر کریں گے ہم اپنے کسی بھی مطالبے سے دست پتاکے نہیں ہوں گے آج اگر ہمارے لئے سب سے بڑا چینج ہے تو وہ ہماری عصت کا ہے آج پنجاب پولیس نے ہماری عصت پر ہاتھ دا گیا ہے آج ہمیں تلقایا گیا ہے جا پولیس مردہ جا پولیس مردہ 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 آج سرے کا اس وقت تک جب تک ہمارے مطالبات منصور نہیں ہو جاتے ہم کسی بھی دہشت کرتانا عمل کی جو ہے بکپور مظلت کیا رہیں گے اور اس کو جہاں تک بھی ہو سکے ہم اس کو لے کر چلیں گے ہم پیسپل عمل پسند شہری ہیں ہمارا کام تدریز ہے آج اسادسہ کو کلاسی سے نکال کر وہاں روڈوں پر روڈز پر سڑکوں پر لایا جانا ہے کیوں لایا جانا ہے ہمیں جس چیز کی اس وقت ضرورت ہے وہ اتہابی ضرورت ہے if there is unity then no one can challenge us حکومتے آتی جاتی رہتی ہیں لیکن لیکن ہم کسی سے مرہوب ہونے والے نہیں ہیں ہم مجھ سے مرہوب ہوں گے جو آسانسا کی عصد کرے گا ایسی حکومت ہم عصد کرے گے جو ہمیں عصد دے گا جو ہمارے حقوق ہے عصد کیے ہوگے عصد ہے عصد کو عصد کو عصد کو عصد کو عصد کو ہے حق ہمارا ہے حق ہمارا مرکز انتیادت کو انتیادت کو بدے دزر رکھتے ہوئے تو ہے آج مکمل طور پر کول پنجاب نے کلاسز کا تدریسی بائیکارٹ کیا جا رہا ہے اور آج اس مروکہ کی مناسبت سے میں اپنے لوکل یونٹ کا اور جتنی بھی ہمارے گوپٹ ڈریٹیو کارلسمنٹی کے پروفیسرز ہیں ان سب کو میں خراج تحصیل بھی پیش کرتا ہوں اس لیے کہ شاید ہی کوئی دن ایسا ہوا ہو کہ جس میں ہمارے پروفیسرز نے جو ہے اپنی نمائن کی جو ہے دورے کیمپ میں ناتھی اور اس کے علاوہ رات کو بھی یہ وہاں موجود ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک کنٹریبوشن ہے ٹورج در کمیونٹی اور ہم اپنے ارادوں میں جو ہے قائم دائم ہیں ہم کسی بھی قسم میں جو سوڑتے ہیں ان کو برداشت کرنے کی جلت اور حوصلہ رکھتے ہیں اور آپ سب کا یہاں بدھت ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وی آر آل یونٹیڈ اور جب ہاں بدھت ہوتے ہیں تو انشاءاللہ کامیابی کامیابی کاملانی جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے میں آج جو ہمارے لوکل یونٹ کے پریزمنٹ ہیں پریسید فیصل 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 صاحب کا اور اس کے ساتھ ساتھ بودھر دوست پریسید رفضل ممان صاحب ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے کالیگز کے تمام دوست جو ہیں خواہ وہ افیکٹی ہیں یا نہیں ہیں آج ہمارے دوستوں کے حوصلے جو ہیں وہ قائم دائم ہیں اور ہمارے اس کالج کے ایسے گوز رہے ہیں کہ اگر وہ دھرنے میں موجود نہ ہوں تو ان کی کبھی کو محسوس کیا جاتا ہے اس لیے اور ان میں خصوصی طور پر میں سلوٹ پیش کرتا ہوں پروفیسر عثمان بیک صاحب کو جو اپنی انقلابی شائرے کے ذریعے ہمارا خون جو ہے اس کو کرماتی ہم کسی میں ہر طرح سے اپنا کنٹیگوشن پیش کر رہے ہیں وہاں رات کو سونا جو ہے یہ کسی عذاب سے کامتا نہیں ہے مجھے یاد ہے کہ ناس قائم جو ہے جارمنٹ یا تو مجھے بھی جو ہے ملے ریا لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے جو ہمارے دشمن ہیں وہ ہمارے حضائم وہ جو ہے خطب نہیں کر سکتے ہمارے حوصلے گواند ہیں اور آج میں اپنے تمام تر دوستوں کا یتحائش انچار ہوں جس میں پروفیسر عمد رضا خان صاحب جو ہے جو پورے کے پورے کالج کے ایڈنسٹریشن کے اس ڈسپنٹ کے حوالے سے انچارج ہیں ان کا یہاں موجود ہونا جو ہے یہ ہمارے لئے بہت حوصلہ فضائی ہے اور اس کے ساتھ ساکھ اب میں آخر میں کیونکہ دس پر یہ جو ہے ہم روڈ پر جائیں گے اور ہمارا پروٹیسٹ جو ہے کیسا ہی ہونا چاہیے جس طرح سے پیشنی دفعہ میں جانتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دو پروٹیسٹ پورے پنجام میں رہے جو بہت کامیاب رہے ایک ان میں ہمارے گورنمنٹ ڈریزرڈ کالج سموری کا پروٹیسٹ تھا اور دوسرا بابل پنڈی کے پروپیسرز کا پروٹیسٹ تھا اور جس کو جو ہے تسلیم کیا تھا آج کی ہمارے قائد جو ہے قائدین جو ہے مرکسی قائدین انہوں نے مجھے فکر کیا کہ آپ پروٹیسٹ کریں دوستوں کو بیدار کریں کہ ہم نے اس وقت تک جب تک ہمارے مطالبات ملزور نہیں ہو جاتے ہم اپنے پروٹیسٹ کو اسی طریقے سے جاریوں سارے رکھیں کہ خواہ ہمیں جانتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے ہم نہ تو اپنی ملازمتوں سے ڈڑھتے ہیں ہم نہ برطرز بھی سے ڈڑھتے ہیں اور نہ ہی کسی سامراجی ہتھکنڈوں سے ڈڑھنے والے ہم اپنے مقصد کے حصول تک جو ہے قائم قائم مہین ہمارے دوہزار دو کے پروفیسرز دوہزار پانچ کے دوہزار نو کے اور دوہزار بارہ کے جتنے بھی پروفیسرز ہیں ان کی پی پروٹیکشن جب تک نہیں ہوگی کوئی اس وقت تک ہمارا ایک جار کا سلسلہ جو ہے جاریوں سامنے لے گا اور ہم کوئی کسی بھی قسم کا جو ہے اس پر پروپرمائز نہیں کریں اب میں ملتمش ہوں